آؤ سیکھیں بلائیں کی باتیں مدین چلنے کا سلسلہ بھلائی کی باتیں اس میں حاضر ہیں آج کا موضوع اشرہ ذو الحجہ کے فضائل اس پر انشاءاللہ ہم کچھ کلام کریں گے حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی اچھی نیتیں کرلیں رضا الہی کے لیے اصول سواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے سلسلے میں شریک رہیں گے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی زندگی کا مقصد کہ اللہ پاک کی بندگی و اطاعت ہے اور ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتے ہوئے فرائض و واجبات کی پابندی کرتے رہیں اور نیکیوں سے اپنے آمان نامے کو سجاتے رہیں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ایسے لوگوں کی تعریف بھی کی چنانچہ ارشاد ہوا اور اپنے رب کی بکشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسط آسمان اور زمین کے برابر ہے وہ پریزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو یقیناً اکل مند ہے وہ شخص جو صحت و فرصت کے وقات کو غریمت جانتے ہوئے اپنی زندگی کے جو دن ہیں ان کو نیکیوں سے وہ سجاتا رہے تو یوں تو زندگی کی شام دھلتی جا رہی ہے اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ گویا موت کی طرف ہمارے قدم ہے اور جو دن ہم گزارتے ہیں تو اپنی زندگی کے ان ایام میں سے وقت جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے تو زندگی گزرتی جا رہی ہے مہینے سال یہ آتے جا رہے ہیں یہ ایک کونسپٹ ہے جیسے آج ہمارا موضوع ہے ذلحجت الحرام تو میں چاہوں گا عاجی فزیل کہ یہ جو ایک کونسپٹ ہوتا ہے نا ذہن میں کیا یہ کیا بڑا دن تو بڑی راتیں یہ میں چاہوں گا کہ پہلے تھوڑا سا کلئر ہو تو پھر ہم موضوع کی طرف آئیں لوگوں کے ذہن میں مسوسہ آتا ہے راتیں تو سب ایک جیسی ہیں دن سارے ایک جیسے ہیں تو یہ ہم کیوں کوئی دنوں کو خصوصی طور پر مناتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ابراہیم آیت نمبر پانچ کے اندر اللہ تبارک و تعالی رشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهُ اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دن یاد دلاو سبحانہ اس کے طاعت توصیر صراط الجنال مفتی قاسم صاحب نے یہ فرمایا کہ ایام اللہ کون ہے کون سے دن ہے کون سے اوقات ہیں تو فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نازل ہو تو فرمایا کہ وہ اس کے اندر شامل ہیں دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو دن کے حوالے سے جیسے خاص کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ کی آیت ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحوما سے جب کسی نے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لئے ایک بھی نہیں بلکہ دو دو ہی دیتی ایک عرفہ کا بھی دن تھا اور ایک جمعہ کا بھی دن تھا تو کیا پتہ چلا کہ قرآن پاک نے کچھ دنوں کو جو ہے وہ خاص فرمایا ہے تیسرا فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اشارت فرمایا سورہ مریم کی آیت ہے اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں تو کیا پتہ چلا کہ یہ دن جو ہے یہ کوئی عام دن نہیں ہے اچھا یہاں ہمارے لئے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ سلامتی والا دن اس کا ذکر قرآن میں آیا تو جس دن نبی کریم علیہ السلام کی پیدایش یہ وہ کتنا عظیم دن ہو ٹھیک ہے نا وہ کیوں نا عیدوں کی عید ہو تو یہ فرمایا کہ ایام جو ہیں یہ انہیں بابرکت کہا گیا اب راتوں کے اوپر اگر آپ آئے تو سبحان اللہ راتیں تو سب ہیں مگر کیا فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا یہ واقعی بہت اچھا آپ نے ایک تمہیدی گفتگو فرمائی اور مدین شرح کے ناظرین یہاں سے ایک بات اور کلک ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو آپ یہ ہے چلو یا اب سمجھ میں آگیا مدین شرح کے ناظرین کو کہ بھئی یہ واقعی اہم راتیں اہم دن ہیں اب یہاں ایک کونسپٹ ایک اور بھی آتا ہے کہ بینگم مسلم ایک مسلمان ہونے کی ایسے سے کہ مجھے پتا نہ ہو بلکل پتا ہوں کہ بھئی میرے دین میں میرے مذہب میں وہ کون سی راتیں ہیں وہ کون سے دن ہیں جن کو فضیلتیں ملی ہیں جن کو افضل قرار دیا گیا جن کی فضیلتیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئیں تو آج ہمارا جو سلسلہ ہے آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں انشاءاللہ اس میں یقینا ہم کوشش کریں گے کہ ابھی یہ تو اسٹارٹ ہے تو یوں سمجھیں کہ یہ ہر مہینے کی بات آگئی ہر ہفتے کی بات آگئی اور دیکھا جائے تو ہر دن میں بھی کچھ مقصود وقت بھی آپ کی گفتوگوں سے بہت ساری باتیں اور یاد آرہی ہیں کہ یہ گفتوگوں اور بھی مزید کی جا سکتی ہے لیکن چونکہ ہمارا موضوع جو ہے اب اس موضوع کی طرف ہی آتے ہیں تو یہ جو ذلحجہ ہے مہینہ یہ مہینہ ماہِ حرام حرمت والے مہینوں میں سے تو اس حوالے سے کچھ ہمارے مدین چلنگ کے ناظرین کو بیان کریں کہ حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے اور پھر اس کی کیا فضائل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اجساہ جس طرح بھی فضائل وئی نے گفتوگو فرمائی دنوں کی برکت راتوں کی برکت دن بھی خاص ہیں برکت والے ہیں راتیں بھی ایک اکرات میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے پھر دن ہیں انہی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کچھ مہینے بھی عطا فرما دی ہیں کہ جن مہینوں کو حرمت والا کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے یعنی جب سے زمین اور آسمان بنائے اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی بارہ مہینے ہیں فرمایا ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں چار مہینوں کو حرمت والا کہا گیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان بھی فرمایا کہ وہ چار حرمت والے مہینے کون سے ہیں تو بارہ مہینے ہیں خود ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیان فرما دیا کہ یہ بارہ مہینے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین آسمان کو بنایا ہے مہینوں کی گنتی بارہ ہی ہے اچھا ان میں سے چار مہینوں کو خاص کر لیا اور ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا اور وہ کون کون سے جو حدیث مبارکہ سے اخذ ہوتا ہے پتا چلتا ہے فرمایا زی قادت الحرام اور اس کے بعد زلحجہ ہے اور محرم الحرام ہے یہ تین وہ ہیں جو لگا تاراتے ہیں زی قادت الحجہ اور محرم اور ایک جو الگ آتا ہے وہ ہے رجب المرجب یہ چار مہینے ہیں یہ حرمت والے حرمت والے مہینوں میں حاجی صاحب یہ اسلام سے قبل بھی ان مہینوں کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی ان میں لوگ کتال نہیں کرتے تھے جنگ و جدال ان کے ہاں نہیں ہوتا تھا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منتخب فرمایا ان کی سربراہی میں آپ نے ایک لشکر کو بھیجا آپ وہ لشکر لے کر جاتے ہیں وہاں پر ان کے نزدیک تو یہ تھا کہ شاید آخری جو تاریخ ہے جمادی الاخرہ کی اس تک تو ہمیں اجازت ہوگی کتال کی لیکن ہوتا یوں ہے کہ انتیس کا چاند ہو جاتا ہے اور اس میں مسلمانوں سے یہ جو صحابی لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ لشکر لے کر جاتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ ہو جاتی ہے اچھا اب کفار چونکہ حرمت کا مہینہ آ چکا تھا زلقادت الحرام یہ تشریف لے آیا اب اس میں تو ان کفار کے نزدیک بھی یہ تھا کہ یہ جنگ و کتال اس کی اجازت نہیں دیتے تھے ان لوگوں نے مسلمانوں کو تانہ دینا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں نے اس حرمت والے مہینے کا قدر نہیں کی آپ نے اس میں جنگ و جدال کا سلسلہ کیا اچھا اب یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو اب وہ کفار کے جو خود اپنے اوپر اپنے معاملات بھول گئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نماز پڑھیں ان کو تنگ کیا یہاں تک کہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اسلام کی طرح راغم نہ ہونے دیں ترہ ترہ کے معاملات اب اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں بیان فرمایا فرمایا آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان میں کتال کے بارے میں جہاد کے بارے میں جنگ کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس میں اجازت نہیں ہے گناہ ہے لیکن جہاں پر گناہ بیان کیا وہاں پر فرما دیا کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اسلام کی طرف نہ آنے دینا اور ان کو اتنا تنگ کر دینا کہ ان کو اپنے ملک سے نکالنا ہجرت پر مجبور کر دینا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے تو اس سے حجزب ایک ہمیں بات ضرور پتا چلتی ہے کہ لوگ بہت سے فتنوں میں مبتلا خود تو ہوتے ہیں لیکن وہ بات وہی ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکہ تو نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث مبارک ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت حضور فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اپنے مسلمان کی اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکہ تو نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا تو اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو خود تو عیبوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن دوسروں کی عیب جو ہی دوسروں میں عیب نکالنا دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا دوسروں کے بس معاملات میں ہی پڑے رہنا تو لہٰذا اپنی فکر کرنی چاہیے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے بات وہی جس طرح آپ نے پہلے بھی ایک مردہ فرمایا تھا جب ہم اشارہ کرتے ہیں کسی کی طرف تو ایک انگلی تو اس کی طرف جاتی ہے لیکن تین انگلیاں اپنی طرف ضرور اشارہ کرتی ہیں یہ بہرحال یہ مدنی چینل کے ناظرین ماہ حرام ذلحجت الحرام یہ ماہ حرام ہے اور اس کی فضیلتیں جیسے ہم نے الگ سے بھی کچھ بیان میں سنا کہ یہ فضیلتیں ہیں اور یادر کیے ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت ایک ارشاد ہے کہ زندگی بھر خیر کی تلاش جاری رکھو زندگی بھر خیر کی تلاش جاری رکھو اور اللہ پاک کی رحمت کے خوشبودار جھوکوں کی جستجو کرتے رہو بے شک اللہ پاک اپنی رحمت کے خوشبودار جھوکے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے یعنی کہ جو مثلا ہم جو دن گزار رہے ہیں اگر ان کی کوئی فضیلتیں ہیں اور ان کی کوئی اہمیت بڑھ کر ہے تو ہم اپنے اسلاف و بزرگوں کو یہی دیکھتے ہیں کہ یہ ان فضیلتوں کو پانے کی اور زیادہ جستجو کرتے ہیں تو ماہِ ذِلِ حِجَّتِ الْحِرَام اب ہم اپنے ٹاپک پر آئیں اس مہینے کا کوئی خاص حصہ ہے جس کی فضیلت ہو آئی صاحب یہ جو دن اور رات ہیں یہ اتنی فضیلت و اہمیت کے حامل ہیں کہ بہارِ شریعت کے اندر بڑا زبردست یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تو یہ بات طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک نوجوان جو یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سنا کرتا تھا تو جب ذلحجہ کا چاند نظر آیا اس نے روزہ رکھ لیا جب پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر ملی تو عمد پر مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلائے اور پوچھا کہ مجھے کس چیز نے روزہ رکھنے پر آمد رکھی ہے اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے مابا باپ اور قربان یہ حج اور قربانی کے آیام ہیں تو میں نے یہ ایک نیک شگون کے ساتھ کہ شاید اللہ پاک مجھے بھی ان دعاوں میں شامل فرما لے تو میں نے اس میں روزہ رکھ لیا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سو اونٹوں کی قربانیوں اور راہِ خدا میں دیئے گئے سو گھوڑوں کی عجر کے برابر ہے اور جب یہ آٹھویں ذرحج کا جب دن ہوگا تو اس دن کا روزہ یہ دو ہزار غلام آزاد کرنا ہے دو ہزار اونٹ کی قربانی کرنا ہے اور راہِ خدا حضو جل میں سواری کے لیے دو ہزار گھوڑے دینے کے برابر ہوگا جب یہ نوی کا دن ہوگا تو تجھے اس دن روزے کا ثواب جو ہے یہ دس ہزار غلام آزاد کرنا ہے دس ہزار اونٹوں کی قربانی اور رائے خدا عز و جل میں دس ہزار گھوڑوں کے عجر کے برابر کے ثواب یہ ملے گا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو حج کرنے والا ہے میدانِ عرفات کے اندر ہوں گے تو اس دن میدانِ عرفات کے اندر جو موجود ہے اس کے لیے روزہ رکھنا یہ مقروح ہے باقی حضرات یہ اس میں جتنا ہو سکے جتنا بند پڑے یہ روزہ رکھیں اب میں بیان کر رہا تھا تو میں نے اس میں کہا کہ آئیں دوبارہ اپنی روٹین کو کچھ سیٹ کرتے ہیں عبادت کا ثواب ملے گا اسی دن فجر کی نماز با جماعت پڑھیں تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا میں نے کہا دیکھیں یہ دس دن ہے اگر آپ ڈیلی تین پارے پڑھیں تو اس پورے عشرے کے اندر ایک قرآن پر ختم کریں اللہ اکبر کی ایک تذبیر پڑھ لیں سبحان اللہ کی ایک تذبیر پڑھ لیں الحمدللہ کی ایک تذبیر پڑھ لیں کیونکہ اس میں ہر ان چیزوں کا یہ سمجھے کہ یہ عجر بیان کیا گیا فرمائنا کہ اللہ کے نزدیک حج کے ان دس دنوں سے کوئی دن افضل اور پسندیدہ نہیں یہاں ان دنوں کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی قصرت کیا کرو ایک روایت میں کہ ان دنوں میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی قصرت کیا کرو اور ان میں سے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ان دنوں میں عمل کو سات سو گناہ بڑا دیا جاتا ہے تو بڑا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ہم قربانی کے لئے جانور لینے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے اچھے اس کی الگ فضائل ہے حضرت کہ جانور لینے کے لئے گئے ہر قدم پر سواب اسے اسے بہوتا ہو کیا اس کا سواب اس کو لے کر آئے اس کا سواب مگر وہی ہے نا کہ ان صلاتی و نسوکی و محیاء و مواتی اللہ رب العالمين بے شک ہماری نمازیں قربانی ہے سب مولا یہ تیرے لئے ہیں تو اللہ کی رضا کے لئے ہو اب جب آگئے ٹھیک ہے اسے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اپنے چکر بھی لگایا مگر نماز اپنے ٹائم پر یہ نہیں کہ بھئی وہ کپڑے خراب ہیں اور جو نماز ابھی نہیں پڑ سکتا یہ نماز اس کے وقت میں جو ہے یہ ادا کرنی ہے اور یہ مدنشنل کے ناظرین ابی جیسے ہم نے اشرہ اشرہ افدھی فرسٹ ٹین ڈیز تو یہ جو فرسٹ ٹین ڈیز ہیں اس کے بارے میں حضرت سیدنا قابل احبار رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اللہ کریم نے زمانے کو چنا پس اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ زمانہ حرومت والے مہینے یعنی فور منت جو شاہ صاحب نے بیان کیے فرمایا حرومت والے مہینوں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ذل حجہ ہے جبکہ ذل حجہ میں سب سے زیادہ محبوب پہلا اشرہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو دن ہے یہ ہمیں اگین یعنی ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس چانس ہے یعنی اگر کسی کی عمر ففٹی ایئرز ہے تو اب گویا وہ ففٹی ایئرز تو اپنے اس مہینے ہر سال میں آیا یہ مہینہ ہر مہینے میں یہ ٹین ڈیز بھی آئے میں ففٹی ایئرز کے یہ دن گزار چکا اب واپس نہیں آئیں گے اب اگر اللہ مجھے نصیب کرے تو میں یہ سوچوں کہ اب اس کو کس طرح مجھے منیج کرنا ہے پیارے پیارے سلام بھائیوں مدین چین کے ناظرین یہ جو دن ہیں فرس ٹین ڈیز تو ان دنوں میں اپنے آپ کو عبادت پر تیار کریں اور ہمارے بزرگان دین اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی بھی واقعات انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے کہ یہ ان راتوں میں خوب زیادہ عبادت کا احتمام کرتے ہیں تو اشرہ ذو الحجہ اس میں اور کیا عبادت کریں اشرہ ذو الحجہ میں ایک تو اس کی فضیلت پر ہم اگر نظر دراتے ہیں تو حدیث پاک میں بالخصوص انہی دس دنوں کے حوالے سے بڑی پیاری ایک فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دس دنوں میں نیک عمل اللہ کے حضور جتنا پسندیدہ ہے جتنا پسندیدہ اللہ کے حضور ان دس دنوں میں نیک عمل ہے فرمایا کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان دس دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل پسند ہے اچھے عامال پسند ہیں اچھا صحابہ اکرام نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد یہ بھی کیا ان دس دنوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی وہ بعد میں پہلے نیک عمل جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دس دنوں میں اتنا محبوب ہے حضور فرماتے ہیں کہ البتہ جو مسلمان اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اللہ یہ کہ جو اپنے جان مال کے ساتھ نکلے اور گھر کی طرف لوٹ کر نہ آئے اچھا اس میں پھر ہمیں جو ذکر اللہ کرنے کا قرآن ہی ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور مقرر دنوں کے اندر اللہ کی نام کا ذکر کرو یعنی کہ اس میں بھی ہمیں ذکر کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ہمیں بتا دیا گیا کہ اس میں ذکر کیا جائے اور پھر اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں وہ تسبیح تحلیل حمد سنا اور کسرت کے ساتھ وہ عبادات کیا کرتے تھے ان دس دنوں میں اتنی فضیلت سننے کے بعد بلکہ بعض صحابہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے آتا ہے کہ آپ بازاروں کی طرف نکل جایا کرتے تھے تسبیح و تحلیل بلاند آواز سے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر تحلیل فرمایا کرتے تھے بلاند آواز سے یہاں تک کہ لوگ سن کر وہ بھی اس تحلیل میں شریک ہو جایا کرتے تھے تو اس سے ہمیں اتنا تو ضرور پتا چلتا ہے کہ ہم ان دس دنوں کو خصوصیت دیں بات وہی والی آتی ہے کہ ہم خصوصیت دیں ایک مرتبہ پھر لوٹیں پھر پلٹیں رمضان میں جس طرح ہم لوگوں نے وقت نکالا ہم لوگ نماز کی طرف آئے مسجد کی طرف آئے قرآن کی طرف آئے ہم نے ذکر و اسکار کیا عبادات کی ہم نے نوافل پڑے ہم نے تراویح پڑی جس طرح ہم دیگر عبادات کی طرف آئے اسی طرح ان ایام میں بھی ان دس دنوں میں بھی کہ جو اتنے مبارک ایام ہیں مبارک دن ہیں مبارک راتیں اس میں آ رہی ہیں اس میں بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں نمازوں کی کسرت کریں ذکر اللہ کریں وہی بات ہے کہ تسبیح و تعلیل چلتے پھرتے ہم ذکر اللہ کرتے رہیں یہاں تک کہ ہمارے زبان ذکر اللہ سے ہمیشہ تر بتر رہنی چاہیے ماشاءاللہ بہت خوب لیکن یہاں ایک بات فضل بھائی ایک بات ذریعہ میں آ رہی ہے کہ بھئی یہ کون کرتا ہے یہ کون کرتا ہے یعنی وہ کون وہ کون سی اسی بات ہے کہ جو ہمیں یہ سب باتیں کرنے پر جو ہے نا وہ مائل کرتی ہے وہ ہے محبت الہی اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو تو ظاہرہ وہ کنہ محبت اطاعت کراتی ہے تو محبت ہوتی ہے تو رجوع کرتے ہیں نا یعنی اسلام کا جس طرح آپ نے صحابہ اکرام کا ذکر کیا کہ خاص کر میرے کتاب پڑھ پڑھا ہے کہ اس ذلحجہ کے عشرے میں وہ بزار جاتے تھے بزار خریداریوں کے لئے نہیں جاتے تھے بلندہ حضرت تکبیرات پڑھتے رہے تھے تاکہ یہ مدوئی کا انداز ہے نا یہ انداز ہے اور ایک بدق رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا ارشاد میں نے پڑھا حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذلحجہ کی پہلی دس راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو اللہ یعنی رات میں عبادت کیا کرو آپ رحمت اللہ علیہ کو عبادت بہت پسند دی فرمایا کرتے تھے اپنے خادموں کو اٹھایا کرو کہ سہری کریں اور یوں میں عرفہ کر ادا رکھیں یعنی ان کا یہ معمول ہوتا تھا بلکہ بعض بزرگوں کی جو سیرت ہوتی تھی کہ گھر میں ہر وقت قرآن پڑھا جائے ایک فیملی کے بارے میں پڑھا تھا کوئی خاندان تھا آپس میں بھائیوں نے تقسیم کیا تھا والدہ نے تقسیم کیا تھا کہ اتنی دیر میں قرآن پڑھوں گا اتنی دیر تم قرآن پڑھو آج ہم اپنی مشینوں کو بند نہیں کرتے فیکٹری کی مشینیں میری بند نہ ہو میری نائٹ ڈیوٹیز لگی رہے میرے مدد 24 آورز میری سرویس جاری رہے کیونکہ یہاں تو نوٹ مل رہے نا لیکن یہ کیسے مبارک گھر کہ ان گھروں میں جائے وہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے پوری رات گھر میں کوئی نہ کوئی تلاوت میں مصروف رہے پوری رات کوئی نہ کوئی گھر میں عبادت میں مصروف رہے کیسے مبارک گھر آنے دے اور پھر بات وہ یہ کہ یہ عمل کون کرتا ہے جسے اللہ کی محبت ہوتی آپ نے ایک روایت بیان کی تھی نا کہ جو اللہ پاک جس بندے سے محبت کرتا ہے وہ دوبارہ سنائے ہمارے ناظرین کو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے پھر فرماتا ہے یہ پچھلے ہمارا جو سلسلہ تھا نیک لوگوں سے محبت اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک پتہ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک پتہ اللہ جبیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جبیل علیہ السلام عرض کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت ہوں پھر سیدنا جبیل علیہ السلام جو تینوں مقرب فرشت ہیں اس کے بعد ملعہ عالیٰ کے فرشتوں پھر آسمان کی فرشتوں میں یہ ندا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں ملعہ عالیٰ کے فرشتے ان سے محبت کرتا ہیں تو سب فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہیں پھر ان کی محبت کا چرچہ جو ہے وہ زمین میں رکھا جاتا ہے تو زمین میں بھی فرشتے اور انسان جو ہے ان سے محبت یہ کرتے ہیں اور دوسرا جوہاں جی حمین صاحب آپ نے یہ بتایا کہ جو ایسے لوگ کے جو ان دنوں میں تلاوت قرآن کا سلسلہ یہ جو آپ نے واقعہ بیان فرما ہے یہ حضرت ہے سیدنا علی بن حسن رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ ان کے بھائے اور ان کی والدہ کا ہے یہ تینوں نے جو ہے وہ ایک ہر رات میں ان کے آن ایک قرآن پر ختم ہوتا تھا اور تینوں نے دس دس پارے جو ہے وہ تقسیم کر لیے تھے والدہ کا انتقال ہو گیا اب دونوں بھائیوں نے پندرہ بندرہ پارے تقسیم کر لیے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر جو چھوٹے بھائی تھے وہ پورا قرآن پر اکیلے پڑا کر لیے اور جب ان کے یہ جو بڑے بھائی تھے ان کا وسارہ نے لگا تو ایک شخص کہتا ہے عدرت علی بن حسن رحمت اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی کمرے کے اندر میں موجود تھا اور نفل پڑھ رہا تھا مجھے انہوں نے آواز دی کہ مجھے پانی پلا میں نفل سے فارغ ہو کر میں نے پانی دیا تو انہوں نے نے کہا کہ میں تو پانی پی چکا ہوں تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں تو نماز میں تھا آپ کو تو کسی پانی نہیں دیا فرمایا مجھے جبریل حمین علیہ السلام نے پانی دیا اور فرمایا کہ تم تمہارے بھائی تمہارے بھائی اور تمہاری والدہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت والی جگہوں کے اندر ہوئے جنت ہے تو یہ پتہ چلا کہ ویسے ہی راتوں میں عبادت کرنا سبحان اللہ اور پھر جب ان راتوں کے اندر عبادت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے وابستگی کی جائے گی تو کتنا سواب ہے اچھا میں یہاں پر ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے رات رات میں گھڑی بھر پڑھنا پڑھانا یہ ساری رات عبادت سے بہتر ہے تو ہمیں مدری مذاکرے میں اس کا کتنا زبردست موقع میں ہے یعنی اگر کوئی ایک گھنٹہ عربی میں ساتھ کہتا ہے ایک گھنٹے کو اگر ایک گھنٹہ بھی نیت کرے گے بھائی ٹھیک ہے میں نے مدری مذاکرے میں شرکت کرنی ہے یا پھر جو ہے مجھے یہ سیکھنا سکھانا ہے تو بتائیے کہ یہ اشرہ ذلحجہ کے کتنے زبردست انداز سے وہ اپنے ایام کو گزار کریں نیاب فضل بھائی جو یہ یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں بھی یہ مدری مذاکرے کے ناظرین یہ ایک نعمت ہے یہ ایک نعمت ہے نا صحیح صحیح فرما یعنی کہ یہ آپ دیکھیں یہ کیسی لذت ہے یہ کیسی سوچ ہے یعنی کہ یہ بھی تو زندگی گزار کے ہی گئے نا دنیا سے بلکل ایسا ہی ہے آج ہم اپنے مسائل کا حل دھوننے جا رہے ہیں بھائی کیوں دھوننے جا رہے ہیں بھائی ذرا پارٹ ٹائم جوب کر لیں سوارنے گئے دنیا کے بکھڑے کر رہے ہیں رات دن کر رہے ہیں کیا ہم حل کر چکے آپ کہیں گے جناب میں تو پہلے بہت غریب تھا اب میں ذرا تو اسٹیبل ہو گیا میرا اپنا گھر ہو گیا بھائی بہت اچھی بات ہے آپ کا گھر ہو گیا لیکن آپ کو کیا سکون ہے آپ نے بہت اچھے کوئی فرنیچر اور سب کچھ لے لیا کہ آپ کو اچھی نیند آ رہی ہے آپ نے جناب شادی بھی کر لی تھی بچوں کو بھی سیٹ کر لیا تو کیا آپ کی فیملی سیٹ ہو گئی آپ کے بچوں میں بڑی محبتیں ہیں تو پتا چلے گا کہ ہے تو سب کچھ مگر وہ نہیں ہے جو چاہیے تھا وہ نہیں ہے جو چاہیے تھا وہ نہیں ہے جو مطلب میری فیملی کو جو بہت زیادہ آگے بڑھاتا وہ چیز کی کمی جو ہے نا پیار اسلام بھائیو وہ اپنے گھروں میں عبادت کا نور علم کا نور یہ جو روشنی ہوتی ہے نا گھروں میں اس گھر کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اس خاندان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے آج ہم جو مادی جو سہولتوں ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں نہیں مل پاتی ہیں اگر اس طرف آ جائیں دیکھیں میں پھر اس بات پر آوں گا کہ 50 years اگر میں نے ان 10 days کو ضائع کیا ہے تھوڑی بہت اپنے آپ کو adjustment کریں تھوڑی بہت آپ مان جائیں ایک طرح سے نا اور آ جائیں اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ منا لے کہ یار میں جو اس طرف یادہ نا میں تو بہت کچھ پا لیا لیکن ملا نہیں ہے کچھ اس بار کچھ اس طرح کی کوئی ترقیب میں آ جائے یقیناً کئی ایسے بھی ہوتے ہیں اب تک تو یہی بہت دیکھیں کہ میں قرآن پڑھنا نہیں آتا میں قرآن پڑھنا سیکھ لیا لیکن پھر بھی قرآن نہیں کھلتا عبادت کرنے کو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں روزے رکھ بھی سکتا ہوں اپنے بزنس کے معاملات کو نمٹاتے ہوئے بھی روزے رکھ سکتا ہوں آجیزم سب میں اس میں ایک بات جو آپ نے قرآن پاک کی بات کی میرے اس میں ذہن میں ایک بات کھلک ہوئی فرمایا گیا کہ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا اور یہاں ان اشرے ذلحجہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذلحجہ کے دس دنوں زیادہ پسندیدہ نہیں اور فرمایا کہ ہر رات کا قیام جو ہے یہ لیلت القدر کے قیام کے برابر ہے اب لیلت القدر کے قیام کی کیا فضیلت ہے اگر آپ حدیثیں دیکھیں تو حدیث پاک کی بڑی زبردست کتاب مشکات اس میں یہ لکھا ہے نا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلت القدر میں قیام کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو یہ معاف فرما دیتا ہے تو اگر اس ان راتوں کے اندر اللہ کی حضور قیام ہو اللہ کی حضور قرآن پاک کی تلاوت ہو میں تو کہتا ہوں دو نفل بھی اگر دو نفل پڑھیں اور اس میں تین تین بار سوری اخلاص بھی پڑھنا ہے تو سبحان اللہ کتنی برکتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان راتوں کے اندر یہ مل جائیں گے مگر یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ منانا ہے کئی نوجوان ان راتوں میں روز منڈی جائیں گے یقین کریں گا گاڑی بھر کے روز منڈی جا رہے پکا جا رہے میں منڈی جا رہے ٹھیک ہے آپ آپ جائیں منڈی جائیں آپ جانور کی خدمت کریں ٹھیک ہے سب کریں مگر یہ اصل قوز اور مقصد جو ہے یہ نہ پھوڑے اس میں دیکھیں قرآن پاک ہی لائلت القدر کی فضیلت بیان فرما رہا ہے کہ خیر من الف شہر کہ یہ رات کون سی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی وہ اتنی بہترین رات کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ جو دس راتیں اس کی ہر رات لائلت القدر کے برابر یعنی کہ آپ وہاں پر دیکھیں ہزار مہینے ہیں اور پورے سال میں یہ ایک مرتبہ آتی ہے رات اور یہاں پر یہ دس راتیں اور ہر رات اس لائلت القدر کے برابر یوں کہہ لیں کہ یہ ہر رات دس یعنی کہ ہزار مہینوں سے بہتر جس طرح وہ رات ہے اس کے یہ برابر ہے جس طرح اس میں اتنی فضیلت رکھی گئی اس میں اتنا کمال رکھا گیا اسی طرح ان دس راتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کرنے والوں کے لئے کمال رکھا ہے اللہ باق خیر و سلامتی کے ساتھ ہمیں یہ راتیں نصیب کرتے ہیں یہ تو حجی صاحب وہی بات ہے کہ اٹھ فریدہ ستے ہوں تے چاڑو دے مسید تو ستے ہوں تے رب جاگے تیری داڑی نال فرید یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہی ہے کہ یہ محبت ہی بندے کو پھر جنجھوڑتی ہے یہ محبت ہی بندے کو جھگاتی ہے محبت ہی اٹھانے پر مجبور کرتی ہے محبت ہی سجدوں پر مجبور کرتی ہے بات ایسا بھی ہے کہ گناہ کا ٹیسٹ تو ہم نے چکھ لیا ہے کاش کہ ہم نیکیوں کی لذت بھی چکھ کر لیتے جو سجدوں کا سرور ہمیں مل جائے ایک مرتبہ تحجد کا جن لوگوں کو ذائقہ لگ گیا ہے اور سے تحجد چھوڑتی نہیں ہے کہ جن لوگوں کو نمازوں کا ذائقہ ہے نمازوں کا ٹیسٹ جنہوں چکھ لیا ہے ان کی نماز کچھ بھی ہو جائے ہم تو وہی بات ہیں جس طرح بھی فضائل بھی کر رہے ہیں بھئی کپڑے گندے ہمارے ٹسلے بہانے کہلیں بھئی کپڑے ہیں لیکن جو نمازی ہے اس کے لیے سفر ہو حضر ہو گرمی ہو سردی ہو طفان ہو کہیں بھی کچھ بھی ہو اس کے لیے اسباب بن جاتے ہیں نماز پڑھنے کے پہلی صف کا آ دیا تو پہلی صف پائے گا یا پائے گا اللہ پاک ہمیں خیر و سلامتی کے ساتھ نصیب کریں اس میں عبادت بھی کریں ہم ایک پیکیج بناتے ہیں موضوع کے حساب سے اور دیکھتے ہیں ناظرین اس بارے میں کیا تاثرات بیان کر رہے ہیں آئیے ہم اپنے سیگمنٹ دیکھیں مَاہِ ذِلِجَّتُ الْحَرَام بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے کم از کم اس عشرے میں مکمل ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے سنت ابراہیمی پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں قربانی کرنا چاہیے عبادت بھی کرنی چاہیے مگر یہ کہ جانور جو لاتے ہیں قربانی کے لیے اسے محبت کرنی چاہیے چھوٹ سے بچتے ہوئے جو بھی قربانی کی جانوری قیمت ہے وہ صحیح سے بتانی چاہیے گوشت کی تقسیب اپنے غریب غربہ پاسپلوس رشتہ داروں میں احتمام سے کرنی چاہیے دعوت بھی دینے چاہیے نماز کی دعوت دینے چاہیے میرا کہنا یہ ہے کہ حق داروں کو پوچھایا جائے جو لوگ غریب ہیں جو قربانی نہیں کرتے ہیں خاص طور پر ان کے گھروں میں دیا جائے الحمدللہ میرے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت دس جولائی دو ہزار اکیس سے مدنی مذاکرے فرمائیں گے امیر علیہ سنت کو اللہ زندگی دے اس نے جو دین فیل آیا ہے جو نیکی فیل آئی ہے وہ چلتی رہے حج اور قربانی کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ اس عشرے میں نفلی روزوں کا بھی احتمام کرنا چاہیے اگر روز تین سپارے بھی پڑھیں تو اس عشرے میں آسانی سے ہم ایک قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں سنت و بڑا کافلے کی دعوت دینی چاہیے جتنے نیکی کے کام ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے اگر روزانہ دس ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اس عشرے میں ہمارے ایک لاکھ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کا بھی احتمام ہو جائے گا اسلام کی باتیں کریں نیکی کی باتیں کریں کئی لوگ ایسے بانے بازی بھی کرتے ہیں یار نماز پہ آجاؤ نہیں یار کپڑے صحیح نہیں ہیں ناپاک ہیں اور کسی کے کام بھی آنا چاہیے کسی کو قریب کہا کر راشن نہیں ہے تو راشن بھی ڈالوا کے دینے چاہیے کوئی پریشان اس کی پریشان نہیں یاد مدینہ کی باتیں تصور مدینہ کے لیے ان مدنی مذاکروں میں انہیں ایک محفل میں بھی شرکت کرنی چاہیے ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے تاثرات آپ نے عطا فرمائے آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ یقیناً یہ جو گفتگو جتنی بھی ہم نے سنی ہے تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک محل بھی اپنا ایک موضوع بھی ہے قربانی یقیناً جن پر واجب ہے ان کو قربانی کرنی چاہیے جو بھی کرے تو خوشدلی کے ساتھ بھی کرے دکھاوا نہ کرے لیکن دہارے اگر وہ اچھا جانور لایا ہے تو یہ کہنا کہ دکھاوا کرتا ہے تو یہ الٹا ہمارے لیے بھی لیکن ان سب باتوں کا جو میں نچوڑ دیکھ رہا تھا کہ مدنی مذاکروں میں الحمدللہ امیر علیہ السنت دامت برکاتہ ملالیہ جو ہے وہ ہم کو اس طرح سے ہی ہم کو ایک طرح سے تربیت کا ایک سیشن پورا لگے گا اور روزانہ نتنے انداز سے الحمدللہ ہماری تربیت کا احتمام ہوگا یہاں پر میں جیسے آپ نے شروع میں بڑی اچھی کیلکولیشن دے دی تھی کہ اگر چاہیں روز کے دس تین پارے پڑھ کر اس ایک اشرے میں پورا قرآن پاک مکمل کیا جا سکتا ہے اللہ توفیق دے درود پاک کی کسرت میں آخر میں تھوڑا سا اس میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کریں روزوں کی حوالے سے سبحان اللہ کہ ماشاءاللہ یہ جو اشرہ ہے اس کے روزوں کی جو خصوصیت بیان ہوئی کہ روزے کی جو فضائل آپ نے بیان بھی کی ہیں میں چاہوں گا کہ روزے کے حوالے سے جو ہے وہ ہم کچھ اور مزید اس پر ایک طرح سے دعوت دے دیں تاکہ ہم روزے جو ہے وہ رکھنے کے حوالے سے اپنا ذہن بنا لیں کیونکہ ماہِ ذلحجت الحرام ان کے روزوں کی جو فضائل ہے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ہائی صاحب انسانی صحت کے لئے بڑے ہی مفید ہیں فرمایا گیا کہ روزہ رکھو تندرس ہو جاؤ گئے آپ دیکھیں پیر اور جمعیرات کے فضائل ہے روزہ رکھنے کے پیر کے دن کی تو کیا شان ہے حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اس لئے میں روزہ رکھتا ہوں یہ تو عاشقان رسول ان کے لئے کتنی زبردست بات ہے کہ وہ پیر کے دن کا روزہ رکھیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ مہینے میں تین دن روزے ایک تو ایام ابید کے روزے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ایام ابید یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزہ رکھنے کا ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا حضرت سیدنا عبد الملک بن قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ پورے زندگی کی روزوں کی طرح ہے وہ کس طرح کہ ہر عمل کا سواب دس گناہ ہے تین روزے رکھے تو یہ ہو گئے تیس کے برابر تو جس نے مہینے میں تین روزے رکھنے کی عادت بنا لی ہو گیا سبحان اللہ اس کو تو ہر مہینے روزے رکھنے کا سواب ملے گا اسے اور خاص طور پر اچھا یہ تو تھے ایام ابید اگر یہ نہ ہو اور اس عشرے میں چلیں کوئی عمد کرے کہ بھئے چلو میں تین روزے رکھ لوں گا اچھا آپ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہ ہر مہینے تین دن کے روزے اور ایک رمضان کے روزے اگلے رمضان تک پوری زندگی کے روزوں کے برابر سبحان اللہ تو آپ نے اگر رمضان کے روزے اللہ کا کرم ہوا ہم نے رکھے ماشاء اللہ اس کو بھی جو ہے وہ کوشش کریں سیدنا قرآن بن عیاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین جناب رحمت اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہر مہ تین دن کے روزے پورے زندگی روزہ رکھنے اور افطار کے برابر ہیں تو یہ جو روزے ہیں نا یہ در حقیقت اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی یاد بھی ہے حضرت نوح علیہ السلام یہ پورا سال روزے رکھا کرتے تھے حضرت دعود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے ہیں ایک دن نہ رکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرتے ہیں جس طرح سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لئے جا رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں یہ بھی طریقہ اگر ادا ہو جائے کم از کم تین روزے رکھیں اور یہ فضائل جتنے زیادہ اس کے معلومات ہوگی اتنا ہی اس کا رغبت بڑھتی ہے لالچ بڑھتی ہے حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک دن نفل روزہ رکھے اگر اسے زمین بھر سونا دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت کی دن ہی ملے گا کیا بات ہے وہ باتیں نہ تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ السلام نے فرمایا آو بلال ہمارے ساتھ کھاؤ تو اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو روزے سے ہوں فرمایا دیکھو ہم یہاں کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت کے اندر ہے اس پر یہ فضیلت ہے کہ روزے رکھنے کے کتنے فضائل ہیں تو یہ موقع ہے اگر کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو کوئی ایسا مطلب ہم یوں سنجھے کہ کوئی ایسی حق طلفی نہ ہوتی ہو تو یہ عادت بنائیں جی شاہ صاحب عجی صاحب ابن ماجہ شریف میں بالخصوص ان ایام کی حوالے سے جو فضیلت آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے کہ اس کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ایک رات کا قیام لائلہ تل قدر کی رات کے قیام کے برابر ہے تو اس میں تو ہمیں باقاعدہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہی ہمیں ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم روزوں کی طرف جائیں کوئی بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں روزوں کی طرف ضرور آنا چاہیے نفل روزے اور پھر نفل روزوں کا اپنی جگہ پر کتنا ثواب بیان کیا گیا صحت کے لئے بھی کتنی بہتری آخرت میں بھی کتنا اس کا عجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا تو روزوں کی طرف تو بڑھنا چاہیے اور بڑی پیاری حکایت بیان ہوئی کہ وہ ایک بزرگ نے شیطان کو دیکھا کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے تو آپ نے اسے پوچھا تو کہا کہ وہ شخص کو دیکھ رہے نماز جو پڑھا کہا تو کہا میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لئے جانا چاہتا ہوں مر جو قریب سویاوا ہے یہ روزے دار ہے یہ جب ساس لیتا ہے تو اس کی ساس جنو مجھے آگ کی طرح جنو آ کر لگتی ہے تو مجھے جانے سے روکتی ہے یعنی یہ شیطان سے بچنے کی یہ عمال ہے اور روزہ تو ایک ایسی پیاری عبادت ہے کہ روزے دار سویاوا ہے پھر بھی میٹر چلتا رہتا یعنی کہ اتنی پیاری عبادت اور بزرگوں نے روزوں سے بڑا پیار کیا یہاں تک کہ فرمایا کہ قیامت کی تپتی ہوئی گرمی سے بچنے کے لئے دنیا کی گرمی میں روزے رکھیں تو اللہ توفیق دے پیارے اسلام بھائیو تو ضرور اس کی قسرت کریں سیدن عثمان غنیر رضی اللہ عنہ ہمیشہ نفلی روزے رکھتے رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرما کر بقیہ رات قیام یعنی عبادت کرتے تھے ایک بزرگ حضرت سیدن دعوت طائر رحمت اللہ علیہ مسلسل چالیس سال تک روزے رکھتے رہے مگر آپ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ گھر والوں کو بھی خبر نہیں تھی کام پر جاتے ہوئے دوپیر کا کھانا ساتھ لے لیتے راستے میں کسی کو دے دیتے مغرب کی بات گھر پر آنکے کھانا کھا لیا کرتا یعنی یہاں پر ہم یہ بھی کہی دیں ملنہ پتہ چلے گھر والوں کے ایک اور ڈیوٹی شروع ہو گئی کہ صاحب نے روزہ رکھنا ہے تو اب یہ بہترین جائے وہ سہری کا انتظام ہوگا افتاری میں تو ہائی صاحب سموز ہے تو دیکھیں نہیں تو اب یہ ہی نا ہے تو وہ بھی اچھلے گوش کھائیں گے تو پکوڑ ہے تو دیکھیں ضرور یہ تو گھڑ پکوڑ اب یہ ایک ایک گھر والوں کا ایک حساب کتاب بن جاتا ہے اچھا پھر ہم روزہ رکھیں تو رات کو اٹھائیں پھر بچوں کی سکول بطرسہ تو وہ آٹھ بجے اٹھیں پھر صاحب اٹھیں دس بجے تو پھر وہ کپڑوں تو یہ آپ سوچیں کہ یہ جو گھر میں جو بٹن بڑھتا ہے تو تھوڑا سا اس میں بھی ہم کو اور یہ بزرگوں کی سوچ ہے اچھا پھر اس میں بھی ایک خرابی بھی ایک پیدا ہوتی ہے نا کہ اب میں نے روزہ رکھا ہے اب پتہ کیسے چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے یہ بڑا ماما یہ پتہ کیسے چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو خاما کا ڈرامی بازے کریں یار وہ یار گرمی نہیں ہے تو کوئی آگر گئے کہ شربت ہوگا پانی لے کر آئے ہوں نہیں نہیں وہ اصل میں مندی مذاکرے میں بیان کیا تھا نا ذل عجا کے روزوں کا تو بس وہ جہد منا تھا کہ میں بھی روزے رکھ لوں تو اب میں پہلی تارک سے روزے چلے میرے اللہ حب تو یہ اس طرح کیسے بچے اپنے آپ کو دیکھیں عمل تو جو ہے وہی ہے کہ نفلی عمل کے بارے میں ہے فرض تو رمضان کا روزہ ہے تو اللہ اعلان کرنا ہے الحمدللہ میں روزے سے ہوں مگر نفلی معاملات یہ چھپ کر کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے کوئی پوچھے کہ روزہ جیزے پانی پینا ہے تو نہیں بارک اللہ کوئی بہت فورس کرے یا بھائی آگئے تو نہیں میں معذرت میں روزے سے تو کیا پتا چلا کہ ایک تو اللہ تبارک وطالعہ کی رضا کے لئے کرنا دوسری مجھے ابھی یہ ایک بار یہ یہاں پر یاد آئی کہ ماشاءاللہ اللہ تعالی میرے سنت کو نمی حیاتی دے زندگی دے تو ایک وقت تک تو ماشاءاللہ آپ دیکھا روزے رکھ رہے ہیں کر رہے ہیں ترکیب اللہ انہیں اور حمد طاقت دے جتنا نوجوانی میں ہم نے دیکھا کہ پورا پورا یعنی جو ایام ہے اس کے علاوہ روزہ اب آپ وہ نہ کریں مگر پھر بھی کتنی زبردستر کی کہ آفیر مدنی مذاکرہ تو روز سہری کا اعتمام تو میں بیٹھوں گا اور میں بیٹھوں گا یعنی یہ کتنی یہ کتنی بڑی بات ہے تو یہ ان دنوں میں یہ ہو تو سبحاناللہ بہت سی بات ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو سلامتی دے خاص کر محفل مدینہ جو ہوئی نا تو آپ کی خوشی قابل دیت قابل دیت الحمدللہ اور خاص کر عبادت کے حوالے سے پھر آپ کو جعوت دوں گا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں اور اپنے آپ کو اس بات پر راضی کریں کہ انشاءاللہ ہم غفلت میں نہیں گزاریں گے یہ جو مہینہ ہے ماہِ ذُلحِجَّ اس مہینے کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات جو کتاب میں لکھی اور یہ کتاب یہ دعوت اسلامی کے مکتبت البدیرہ نے یہ شائع کی ہے حضرت علامہ عمر بن احمد آفندی رحمت اللہ علیہ ذُلحِجَّ نام رکھنے کی وجہ تو اس کی وجہ فرمائی کہ اسے ذُلحِجَّ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حجادہ کیا جاتا ہے کیا بات ہے اور اس دس راتوں کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان دس راتوں کی قسم سے مرا ذُلحِجَّ کی پہلی دس راتیں ہیں کیونکہ یہ حج کے آمال میں مجھگول ہونے کا زمانہ ہے اور اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم ارشاد فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ راتیں اللہ پاک کے نزدیک عظمت والی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں خوب عبادت کا اعتمام کرے نیکیوں کی ہرس پیدا کرے اور ماشاءاللہ جیسا کہ امیر علیہ السنت کا ایک انداز ہے کہ آپ اپنے بیان اور ارشاد میں یہ اس کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں ایک بات یہاں پہ یہ کہنی ہے کیونکہ ہم تو گلی محلوں میں یہ ہوتے ہیں ایک بار جو ہے میں چلا گیا پتہ نہیں کچھ کام تھا یا کیا تو میں نے کہا نہیں اور یہ خط بنا لے میں چلا گیا تو بھئی وہ تو میں جیسے ہی دکان میں دیکھ رہا تو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ لے لگے کیا ہوا آپ خط بنائے گے میں نے کہا جی ماں کیا نائکی دکانی ہے پھر سواجی ہے نا بات کو میں نے کہا نہیں یہ حکم جو ہے یہ واجیب نہیں ہے یہ حکم استحبابی یعنی مصطاب ہے کہ جو قربانی کا ارادہ کرے وہ نہ بنائی ہے اس کے لیے مصطاب ہے اگر بنا لیا تو کوئی اس کے اندر یہ منع نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ کہ وہ نہیں بعض وقت وہ ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو امیر السنت نے توجہ دلائی کہ اگر یہ چالیس دن یہ ہو جائیں اللہ نہ کرے بیچے اس عشرے میں یا بیچ میں تو تو کٹنے ہی کٹنے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد